بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فارت سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید فارت سجاد یوٹیوب چینل آج بننے جا رہی ہے بہت زبردست قسم کی ایک چٹنی جو کہ ہم ٹیماتروں کے ساتھ بنائیں گے یعنی کہ ٹیماتر کی لا جواب قسم کی چٹنی جب آپ یہ چٹنی بنائیں گے اور کھائیں گے باقی ساری چٹنی اور رائتے اور ڈیپس وغیرہ سوسز آپ ایک طرف رکھیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں یہی چٹنی کھانی ہے بلکل ہم بزار جیسی جو کہ سٹورز پر ملتی ہے ٹیماتر کی چٹنیاں ویسے ہی بلکل بنانے جا رہے ہیں تو یہاں پر میں نے لیے ہیں ایک کلو ٹیماتر آپ نے لال لال رسپریٹ ٹیماتر لے لینے ہیں اور ٹیماتر آپ نے کس طریقے کے لینے ہیں کہ بہت زیادہ نرم نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہونے چاہیے آج کل مارکٹ میں بہت اچھے ٹیماتر آئے ہوئے ہیں اور سستے بھی ہیں تو کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اور ان کی ہم چٹنی بنائے اور سٹور کر کے اپنے پاس رکھنے تو بہت ہی زبردست قسم کی بنے گی یہ چٹنی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو سارے کے سارے ٹیماتر میں ایک برطن میں رکھ رہی ہوں جس میں کہ ہم ٹیماتر کو وائل کریں گے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیماتر کا جو سخت پوشن ہے جو ٹیپ ہے وہ منہ کاٹی نہیں ہے کاٹ کر ٹیماتر کو وائل نہیں کریے گا ہم نے پورے ٹیماتر برطن میں ڈالنے ہیں اور اس میں پانی ڈالنا ہے ذرا کھلا پانی ڈالیے گا اور اس کو چولے پر ہم رکھ دیں گے اوپر سے آپ پر ڈھک دیجئے گا تاکہ جو سٹیم ہے وہ ٹیماتر پر لگے اور ٹیماتر جلدی سوفٹ ہو جائیں زیادہ ٹائم نہیں دس سے بارہ منٹ ہی لگیں گے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتے کم ٹائم میں ان کی سکن بلکل ہٹ چکی ہے بہت ہٹنا شروع ہو چکی ہے تو یہاں پر ہم چولہ بند کر دیں گے اور جی ٹیماتر کو ہم نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد ہم ان کو بس ہلکا سا تھنڈا کریں گے اور کیونکہ اگر ہم نے ان کو زیادہ تھنڈا کر دیا تو پھر اوپر سے سکن کو ہٹانا بہت مشکل ہو جائے گا تو اس لئے یہ جب نیم گرم ہو جائیں تو آپ ان کی سکن کو ہٹا دیجئے گا تو ٹیماتر ہم نے نکال لیں ہیں اور یہ دیکھئے کتی زبردست طریقے سے ان کی جو سکن ہے وہ بھی ہٹ رہی ہے ابھی گرم ہے لیکن کام چر رہا ہے سکن کو ہٹا لیتے ہیں اور جو ٹپ والا پوشن ہے وہ ہم نے کاٹ دیا ہے کیونکہ یہاں پر سے ٹیماتر تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں تو اس ویٹے سے ہم اس کو کاٹ کر الگ کر دیں گے تو باقی ٹیماتر کے بھی ہم اسی طریقے سے چھلکے اتار دیتے ہیں اور چھلکے اتار دینے کے بعد اگر آپ کے پاس پوٹیٹو میشر ہے یا پھر جیسے کہ میں نے وسک لیا ہے جس سے کہ آم نارمل ہم دہی پھینٹے ہیں یا پھر انٹا پھینٹنے کے کام آتا ہے تو کیونکہ ٹیماتر بہت زیادہ سوٹ ہیں کسی بھی چیز سے آسانی سے آپ ان کو یا ہم موٹا موٹا میش کر لیجئے گرائنڈر بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیماتر کی چھٹنی میٹ ٹیماتر کے ہلکے ہلکے سے پیسز جب کھانے میں آتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ ہم نے ٹیماتر کو موٹا موٹا سا میش کر لیا ہے اس طریقے سے دوبارہ اسی پرتن میں ہم یہ ٹیماتر کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں اور پانی ہے جو ٹیماتر کے اندر وہ اب ہم میں خوش کرنا ہے دوبارہ اس کو ہم چولے پر رکھیں گے اور میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر ہی رکھیں گے تاکہ جو پانی ہے جلدی خوش ہو جائے ٹیماتر کا یہ اپنا پانی ہے تو اس کو ہم نے خوش کرنا ہے لیکن بہت زیادہ بھی آپ نے اس کو ڈرائر نہیں کر لینا ہم نے ٹیماتر پیوری نہیں بنانی اس میں تو تھوڑا سا مویسٹر رہنا چاہیے جیسا کہ اس ٹائم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر میں سے پانی تقریباً خوش ہو چکا ہے بس یہی وہ سٹیج ہے کہ جہاں ہم چولہ بند کر دیں گے اور یہ دیکھئے ابھی اتنا سب تو مویسٹر ہے اس میں کہ یہ آسانی سے چمچ کے ساتھ یا برطن میں آسانی سے مکس ہو رہا ہے تو تھڑکہ تیار کر لیتے ہیں تھڑکے کے لیے آپ نے آدھا کپ تیل لینا ہے اس میں آدھا چائے کا چمچ ہم رائی دانہ ڈال دیتے ہیں یہ تھڑکہ اس چٹنی کی سب سے سپیشل چیز ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ دے گی اس چٹنی کو تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب چٹکھنے لگے رائی دانہ تو اس میں ایک چائے کا چمچ آپ نے لہسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے تو ہم نے اس میں لہسن کا پیسٹ ڈال دیئے اس کا کلر چینج ہوا تو ڈیڑھ چائے کا چمچ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے کٹی لال مرچ اور یہ ہے جی پیپری کا جسے کشمیری لال مرچ بھی کہتے ہیں یا دے گی مرچ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے تو اسے کیا ہوگا چٹنی کا ذرا کلر اچھا آئے گا تو آدھا چائے کا چمچ ہم نے کشمیری لال مرچ بھی ڈال دی ہے اگر تیخص زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ جو مرچیں ہیں ان کو بڑھا دیجئے گا تو ہم نے ڈال دی ہے اس میں ٹیمارٹر اور جی اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ٹیمارٹروں کو اس تڑکے میں ہم نے بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ سائیڈوں سے کیا ہوگا کہ تیل نکلنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے نمک بھی ڈال دیا ہے نمک میں نے آدھا چائے کا چمچ ڈالا ہے آپ اپنی مرسی کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں دوبارہ اس کو ہم مکس کریں گے اور بھونیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے چٹنی بہت اچھی طرح سے بھون چکی ہے لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ نے ویڈیو کو لاسپ تک ضرور دیکھنا ہے تو ہم نے اب یہاں پر کیا کرنا ہے کیونکہ اس کی شائننگ ہتم ہو چکی ہے بھون بھون کے ٹیماتروں کو تو بزار سے جو چٹنی ملتی ہے اس میں شائننگ ہوتی ہے اور تری نظر آتی ہے تو جب چٹنی تیار ہو جائے تو اس کے اوپر آپ نے 3 ٹیبل سپون دوبارہ آئل ڈال دینا ہے کوکنگ آئل ڈال دینا ہے اور اس کو ہم دوبارہ مکس کریں گے جس سے کہ چٹنی کی جو شائننگ ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے گی اور بزار والی پرفیک چٹنی ہو رہا ہے اب چٹنی تو بن چکی ہے لیکن ہم اس کو سٹور کیسے کر سکتے ہیں آپ نے اس کو سٹور کرنے کے لیے آپ نے اس میں سرکہ ڈالنا ہے کیونکہ جو سرکہ ہے وہ پریزیٹیو کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم نے 2 ٹیبل سپون بھر کر اس میں سرکہ ڈال لینا ہے سرکے سے فائدہ ہوگا کہ اس میں ایک ہلکہ سکھٹا پانائے گا جو کہ چٹنی کو بہت ہی اچھا فلیور دے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہی اس کو محفوظ رکھے گا لمبے عرصے تک آپ اس کو فریج میں رکھ کر آپ اس کو 6 سے 7 مہینے سٹور کر سکتے ہیں تو کتنا آسان طریقہ ہے کہ سرکہ ڈالیں اور لمبے ٹائم تک آپ اس چٹنی کو سٹور کریں تو بھونہ اتنا ہے یہ سائیڈوں سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھئے تیل جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو چکا ہے اور چٹنی بلکل اس میں موائسٹر ہتم ہو چکا ہے بھون چکی ہے یہ ہماری چٹنی متدار سی چٹنی اور ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ